موسیقی نیرد جیز مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کافی وقت سے بیمار تھے کل اچانک مجھے یہ خبر ملی کہ وہ نہیں رہے تو جب مجھے پہلے مرتبہ وہ کانوں تک وہ خبر پہنچی تو میرے زہر میں ان کا مسکراتا ہوا چہرہ جمک اٹھا اور ان کی ایک بہت معصوم مسکراہت تھی جو آپ کو مسپریش کر دیتی تھی اور پھر وہ اتحاسک شن یاد آ گیا جب ہم نے ان کے ساتھ میں چٹھی آئی ہے جو نام فلم کا گانا تھا جو سنجدت پہ فلم آیا گیا تھا اور امرتہ جی پہ فلم آیا گیا تھا اور پنکت جی سے ہم نے کہا تھا یہ آپ گانا گائیں تو پہلے شروعات میں وہ تھوڑے وہ ہیسٹرنٹ تھے کہ بھئی میں فلم میں ایکٹک نہیں کر پاتا ہوں مجھے میں تو سنگر ہوں میں محفلوں میں گاتا ہوں تو میں نے کہا آپ کو وہی کرنا ہے پنکت جی جو آپ محفلوں میں کرتے ہیں آپ بلکل وہاں پر آکے بھی راج جی اور ہم آپ سے ہی گانا گوائیں گے اور آپ کو وہ گانا ہے جیسے آپ محفلوں میں گاتے ہیں یا سٹیج پہ پر فارمز پہ گاتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک نروس نیو کمر کی طرح تھے اور ظاہر ہے کیونکہ ہمارا ایک عوضہ تھا اور ہماری ایک پہچان تھی تو وہ ان کو لگا تھا کہ شاید میں یہ نبھانی پاؤں گا جو یہ امید کرتے ہیں مگر انہوں نے ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہمیں پر فارم کر کے دکھایا ہے اور اس ان کی جو خاص بات تھی ہاں دیکھیں ایک تو یہ بکشی صاحب کو میں جھکے سلام کرتا ہوں کہ یہ گانا نکلا ان کے دل سے اور مگر وہ سچویشن تھی جو سلیم خان صاحب ہیں سلمان صاحب کے جو پتا جی ہیں انہوں نے اپنا سلیم جاوید ٹیم جا سپلٹ اپ ہو گئی تو انہوں نے پہلی فلم یہ جو سوپر ہٹ ہوئی تھی وہ نام تھی تو انہوں نے اپنی پہچان اس فلم سے بنائی تھی تو ان کو لگا کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکنڈ ہاف میں ایک ڈرمیٹک مومنٹ ہے فلم کا جس کو صحیح تو اس جس کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہمیں کوئی گانا چاہیے جس کے وجہ سے وہ کردار جو ہے سنجدت کا جو ہے جو ڈرگ مافیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہے پیسہ کمانے کے لیے گھر میں کچھ روٹی کے لیے کچھ پروائیڈ کرنے کے لیے اس کے دل میں پریورتن کیسے ہوتا ہے تو پریورتن کے لیے اسے اس اس وہ ایک گہرائی میں پہنچانا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ پردیس میں شوٹ کیا ہے اپنا گانا فلم میں حالانکہ شوٹ ممبئی میں ہوا تھا تو وہ سلیم خان صاحب کا جینئیس آنن بکشی صاحب کی رائٹنگ لکشبی گان پیارے لال جی کا جو سکور اور پھر سنجدت کی ایک پیاس انس کی ایک طلب کیونکہ وہ ڈرگ ریہابلیٹیشن کے ایک فیس سے گزر گیا تھے اور ان کے اندر ایسی طلب تھی کہ میں کہیں پر اپنی ایک پہچان بنا ہوں کیونکہ تب تک انہوں نے بہت شرمندہ کیا تھا اپنے پتا جی کو اپنی ماتا جی کو تو یہ سارا جو ایک مشورن تھا نا وہ اور دنیا میں وہ جو ماحول تھا خاص کر کے ہندوستانیوں کا ہمارے جو ہم اپنے گھروں سے الگ ہو کے گاؤں سے الگ ہو کے شہر میں آتے ہیں شہر سے الگ ہو کے ودیش چلی جاتے ہیں کوئی میڈلیش چلا جاتا ہے کوئی فاریش چلا جاتا ہے مگر وہاں جا کر آپ اپنے وطن کو اپنے ملک کو اپنے دیش کو اپنے اندر سے نکال نہیں پاتے اپنوں کو آہ اب وہ زبانہ نہیں تھا جب ووٹس اپ ہوتا تھا یا آہ ویڈیو کالد ہو سکتے تھے جو آج کی دور میں آہ کے جینریشن کو آہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہے تو چٹھی آئیے نے وہ ایک ایک طلب جو ہے وہ جو ورہا کی ایک فیلنگ ہوتی ہے اپنوں سے الگ ہو کے جو ایک احساس سب کے دل میں تھا وہ اس نے ایک جوڑنے کا کام کیا مجھے یاد ہے کہ ہم جہاں جہاں جاتے تھے آہ لنڈن جاتے تھے یا ملڈیش جاتے تھے تو وہاں بھی اور یہاں بھی مجھے یاد ہے کہ پہلے مرتبہ جب گانا ریکارڈ ہوا تھا تو میں نے یہ گانا سنایا تھا گا کے آہ ایک ٹیکسری ڈرائیور کو آہ جو اتر پردیش کا تھا اس نے گاڑی روک کے ایسا بلک بلک کے روئے آہ اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اس نے کہاں میں جی آپ سے قرائے نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے مدار میرا میرا دل جو ہے آہ ان احساسوں سے بھر دیا جس کو میں اپنی زبان تک کو لانی پا رہا تھا جو میں انڈھیل نہیں پا رہا تھا آج میری آنکھوں سے وہ احساس جو ہے بہے اس گانے کے قرارت تو آج بھی لوگ جو ہے وہ جب کل ان کا ان کا دھیانت ہوا تو دنیا بھر سے مجھے آہ میسیجز آنے شروع ہو گئے کہ اس گانے نے کتنی کتنا اہم رول پلے کیا ہے ان کی زندگی میں کبھی وہ بچپن میں انہوں نے فلم دیکھی تھی یا کام کرتے وقت فلم دیکھی تھی انہوں نے اور سب سے کمال کی بات اس گانے کی یہ ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے جب ہم کو کراؤڈ کا ریاکشن دینا پڑتا ہے جو جو رائٹس کا تو ان کو ایموشنل ستر تک لے جانا جہاں پر آپ کے مین کردار ہیں جو منجھے وے کلاکار ہوتے ہیں بڑا مشکل کام ہوتا بڑی جدو جہد کرنے پڑتی ہے مگر وہ گانہ ہم نے بجایا تو وہ جو جو جونئر آرٹس بھی اتنی آسانی سے ان کی آنکھ بھراتی تھی کہ وہ گانے میں کچھ تھا اس کی روح تھی دیکھئے اتنے سالوں بعد میں اگر کوئی گانہ آپ کے ذہن میں اس طرح اپنی پہنچان بنائے رکھتا ہے تو کچھ گانے میں ایک ستے ہوتا ہے اور ستے کبھی اس پہ جھریہ نہیں پڑتی ستے کبھی مرجھاتا نہیں وہ انسان کی طلب سے اس کا ایک رشتہ ہے اور یہ گانہ عمر ہے اور یہ پنکر جداز جی کی دین ہے اور میں میرا سبھاگ ہے کہ میرا میری ملاقات ان سے ہوئی اور انہوں نے نام کو اس مقام تک پہنچایا جہاں وہ پہنچی ہے کیونکہ وہ اس گانے کے کنتھوں پر سوار ہو کے اس نے گولڈن جوبلی کا ایک سلیبریشن فنکشن جو ہے ہمیں محسوس کر رہا ہے دیکھیں کیا ہے کیونکہ آپ یہ جو فیلنگ ہوتی ہمارے دلوں میں جب ہم اپنوں سے کڑ جاتے ہیں قریب تکنالوجی آپ کے پاس آ جاتی مگر میں دیکھیں آج کی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی آج کی کچھ ایک اپیڈیمک ہے تنہائی کا لونلینس کی کا اپیڈیمک ہے تو شاید وہ فاصلے جو ہیں دلوں کے وہ کہیں پر اس کو یہ گانا جو ہے ایکسپریس کرتا ہے اور مگر ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اتنا کام کیا ہے اس نے پنکش نے اتنا کام کیا اور بہت اچھے اچھے گانے گائے انہوں نے مگر ساری سارا سارا کام جو ہے جب ایک گانے میں جا کے ریڈیوز ہو جاتا ہے تو اس کا اس اس کی ریچ شاید اس وقت کیونکہ ایک پاپلر مین سٹریم آہ ہمارے آہ بالی ووڈ کی فلم تھی اور سنجے دت کو پنکھل ملے تھے اس فلم کے ساتھ میں تو ایک رائزنگ سٹار اور ایک ایکسٹر آرڈنری آہ رائٹر آدھرن مکشی صاحب ایک ایکسٹر آرڈری لمحہ تھا وہ کہانی کا اور سلیم صاحب کی جینئس اور کچھ تو تھا جو آج بھی جس پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں آپ کو جو ماسٹر تھے اس کے جو سینٹر پوائنٹ تھے آپ اپنے ملیشہ بات کرتے ہیں مجھے پتا نہیں آپ کیا آخری ملکات اکسٹی کا وہی جو کہا ہوئی کیونکہ نمبر نمبر سمیتے ہیں آپ کی آخری ملکات کیا نہیں آپ کوئی جو کہا ہے ائرپورٹ پہ اکثر ہم ٹکرا جاتے تھے مگر یہ تو کافی سال پہلی کی بات ہے حالی میں تو آہ شاید میں ان سے مل نہیں پایا مگر آہ جب ائرپورٹ پہ بھی ہم ملتے تھے تو وہ بالکل ایسی ہی ملتے تھے اور ہاں اور جیسے آہ آپ نے فرمایا بالکل وہ ایسے ہی وہ کہتے تھے کہ بہش جہاں بھی جاؤں گا آہ گا پروگرام آہ جب ختم ہوتا ہے تو اس گانے کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے کیونکہ آہ جب اس آہا اس کے بغیر اس کے بغیر جو ہے میرا میری 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 محفل سمپورن ہوتی ہی نہیں ہے وہ لکھنو میں ہو وہ دوبئی میں ہو یا وہ لنڈن میں ہو یا یو ایس یونائٹی سٹیٹس میں ہو یہاں ابھی ہندوستانی ہوتے ہیں وہ گلتے ہیں کہ صاحب انکر جی قوان کی محفل رہی مگر اب ایک مرتبہ وہ گانا جو گادی جی چٹھی آئی ہے تو پھر میں پوری شدت سے وہ گانا گاتا تھا اور آپ کی بڑی یاد آتی تھی محفل جی اور میں نے کہا بس آپ نے ہماری زندگی میں وہ یوگدان کرنا تھا اور یہ ہمارا صحب آگیا کہ ہم ہے تو ایک زندگی میں ہو یا جو سے وہ کھلا ہے 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 ہے